کلندر وائز کے سبھی ناظرین کو اسلام علیکم پیارے دوستو بھارت کے ایک ہندو گاؤں پر اللہ کا ایسا عذاب آیا کہ پورا ہندو گاؤں ہی پانی میں بے گیا مکانات انسان مویشی سب پانی کی نظر ہو گئے مگر کیوں یہ لوگ ایسا کون سا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اتنا شدید عذاب نازل ہوا یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں تو آئیے چل کر موضوع کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں پیارے دوستو آج ہم جس بھارتی گاؤں کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ گاؤں بھارت کے شمالی علاقے میں واقع تھا جس کا نام بھومی تھان تھا جہاں کثیر تعداد میں ہندو آباد تھے اس گاؤں میں تقریباً تین سو مکانات تھے جن میں سے صرف پانچ مکان ایسے تھے جہاں مسلمان رہتے تھے بقیہ دو سو پچانوے خاندان ہندووں کے تھے یعنی یہ گاؤں ہندووں سے بھرا پڑا تھا اس گاؤں کی ایک خاص بات یہ تھی کہ گاؤں کے سبی ہندو خوشحال تھے اور قریب کے شہروں میں کاروبار کیا کرتے تھے اگر کسی ہندو کو مالی مشکل کا سامنا ہوتا تو دوسرے ہندو مل کر اس کی مدد کرتے تا کہ اس گاؤں کا ہر ہندو خوشحال رہے اس کے برقس دوسری جانب پانچ مسلمان خاندان ایسے بھی تھے جو مفلسی اور غربت کی زندگی گزار رہے تھے ہندو ان مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بھی بناتے اور ان پر جھوٹے الزامات بھی لگاتے بھومی تھان نامی اس گاؤں میں ایک چھوٹی سی مسجد بھی تھی جسے اکثر تالہ لگا رہتا کبھی کبار کوئی مسلمان حمد کر کے اس مسجد میں جاتا اور نماز ادا کرتا ایک بار ایسا ہوا کہ چند مسافروں کا گزر اس گاؤں سے ہوا جو اس ہندو گاؤں کو کراس کر کے اگلے شہر جانا چاہتے تھے یہ مسافر نہ صرف مسلمان تھے بلکہ بہت بڑے تاجر بھی تھے یہ ہر روز اپنا مال دوسرے شہروں میں بیچنے جایا کرتے جس روز یہ مسافر بھومی تھان نامی اس گاؤں میں پہنچے تو وہ دن جمعہ کا تھا اور نماز کا وقت ہو چکا تھا انہوں نے مقامی افراد سے مسجد کا پتہ پوچھا اور اس جانب چل دیئے مقامی ہندو نے جب تاجروں کو بڑی شان سے مسجد کی جانب جاتا ہوا دیکھا تو چوراہے میں اکٹھے ہو گئے مسافر تاجروں نے جب مسجد کے دروازے پر تالہ لگا دیکھا تو بڑے حیران ہوئے خیر انہوں نے مسجد کے قریب موجود ایک مسلمان شخص کے گھر سے چابی لی اور مسجد میں داخل ہو گئے ان میں سے ایک نے آواز بلند آزان دی تاکہ مقامی مسلمان بھی نماز ادا کر سکیں پیارے دوستو جب مقامی مسلمان مسجد میں آگئے تو مسافر تاجر میں سے ایک شخص نے صورتحال کو بھابتے ہوئے تقریر شروع کر دی تو گاؤں کے ہندو مسجد کے باہر کھڑے ہو کر تقریر سننے لگے یہی وجہ تھی کہ تقریر کرنے والے مسلمان تاجر نے ہندووں کو اللہ کے عذاب سے ڈھرایا اور حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کا حال بیان کیا کہ کیسے وہ ہم جنس پرستی میں مبتلا ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا جبکہ تقریر کرنے والے شخص نے مسلمانوں پر ظلم ڈھانے والوں کو بدترین انجام سے بھی آگاہ کیا جس کے بعد جمعہ کی نماز ادا کی گئی اور وہ تاجر اپنی منزل کو چل دیئے دوسری جانب گاؤں کے ہندو جنہوں نے یہ تقریر سنی تھی بجائے اس کے کہ وہ مسلمانوں سے اچھا سلوک کرتے ان میں ایک ایسی خرابی پیدا ہو گئی کہ جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا بھومی تھان نامی اس گاؤں کے تمام ہندو ہم جنس پرستی میں مبتلا ہو گئے گاؤں کے پنڈت نے مسلمان تاجر کی تقریر سنی تو اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مسلمان جھوٹ بولتے ہیں مرد کا مرد سے جنسی لطف حاصل کرنا یا عورت کا عورت سے لطف اندوز ہونا کوئی برائی نہیں ساتھی پنڈت نے گاؤں کے ہندووں کو یہ دعوت دی کہ تمام ہندو بھی اس گھناؤنے فیل کو اپنا لیں اگر مسلمان سچے ہیں تو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم پر عذاب آتا ہے اس کے بعد پورا ہندو گاؤں پنڈت کی کہی ہوئی اس غلیز بات پر عمل کرنے لگا بھومی تھان نامی گاؤں میں رہنے والے ہندو مرد دوسرے مردوں سے جنسی خواہش پوری کرنے لگے اور ہندو عورتیں بھی لذت کے لیے ایک دوسرے کا استعمال کرنے لگی گاؤں میں رہنے والے مسلمانوں نے جب یہ دیکھا تو انہیں سمجھانے لگے کہ ایسا کر کے تم اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو مگر وہ کہاں ماننے والے تھے جب ان کے جنسی جرائم حد سے بڑھ گئے تو پانچوں مسلم گھرانوں نے اس گاؤں سے کوچھ کرنے کا فیصلہ کر لیا جس دن مسلمانوں نے گاؤں چھوڑا اس سے اگلی رات اللہ کا کہر نازل ہوا اور پورا گاؤں انجانے سہلاب کی لپیٹ میں آ گیا اور تمام ہندو اپنے مکانات اور مویشیوں سمیت بہ گئے اور سب کے سب ہلاک ہو گئے کیونکہ انہوں نے اللہ کے کہر کو دعوت دی تھی پیارے دوستو جب حضرت لوت علیہ السلام کی قوم نے بھی ایسی ہی نافرمانی کی تو ان پر بھی سخت عذاب آیا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ اندیشہ مجھے اپنی امت پر قوم لوت کے فیل کا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ملاؤن ہے وہ شخص جس نے قوم لوت کا فیل کیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نگاہ نہیں فرمائے گا اس شخص کی طرف جس نے مرد یا عورت سے اغلام کیا جب قوم لوت نے بدفیلی کی اور اس پر اڑے رہے تو اللہ رب العالمین نے ان کو عذاب سے ہلاک کر دیا قوم لوت کا قصہ تفسیروں کی کتاب میں تفصیل سے مل سکتا ہے مختصرا یہ کہ قوم لوت کی بستیاں نہائیت ذرخیز پھلوں اور کھیتیوں سے بھرپور تھی جب ان کے اندر بدفیلی بڑھ گئی تو اللہ رب العالمین نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوت علیہ السلام کو اس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا تو انہوں نے قوم کو اس برے فیل سے روکا اور اللہ رب العالمین کا تعارف کروایا مگر ان کی شرارت اور سرکشی بڑھتی ہی چلی گئی اور کہنے لگے کہ اگر سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے کر آؤ اس وقت حضرت لوت علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار فساد کرنے والی قوم پر میری مدد فرما اللہ رب العالمین نے دعا قبول کی اور قوم لوت پر تین عذاب مسلط کر دیئے سورت الحجر کی آیت نمبر 83 اور 84 میں ذکر ہے پس سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک بڑے زور کی آواز نے پکڑ لیا بے لاخر ہم نے اس گوہر کو اوپر تلے کر دیا اور ان لوگوں پر کنکر والے پتھر برسائے اللہ رب العالمین نے قوم لوت کی بہیائی کی وجہ سے ایسا عذاب دیا کہ کسی امت کو بھی وہ عذاب نہیں دیا گیا اسی لیے حدیث پاک میں کلم ہے کہ جس کو بھی قوم لوت جیسا عمل کرتے پاؤ تو فائل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو ایک روایت تو یہ بھی ہے کہ جو شخص چوپائے سے بدفیلی کرے اس کو اور جانور دونوں کو قتل کر دو پیارے دوستو ابن ابی الدنیا نے محمد بن مفقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ عرب کے اطراف میں بعض ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو عورتوں کی طرح مردوں سے نکاح کرتے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو جمع کیا جن میں حضرت علی المرتضی علیہ السلام بھی شریک تھے اور فرمایا اغلام ایسا گناہ ہے جس کو کسی نے نہیں کیا سوائے قوم لوت کے اور اللہ رب العالمین نے اس کی جو سزا دی وہ سب کو معلوم ہے میری رائے یہ ہے کہ ایسے شخص کو آگ میں جلا دینا چاہیے چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو خط لکھا کہ ان لوگوں کو جلا دو تو حضرت خالد بن ولید نے ان سب لوگوں کو آگ میں جلا دیا لہٰذا ایسے عمل سے جس قدر ہو سکے بچنا چاہیے کیونکہ یہ عمل اللہ کی ناراضی کا سبب بنتا ہے آخر میں حسب روایت دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ایسے تمام افعال جو اللہ رب العالمین کی ناراضی کا سبب ہیں ان سب سے ہماری حفاظت فرمائے آمین سمہ آمین